یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ جو ہے نا اللہ پاس ہی ہم سے براغ ہے اے داراو نا داراو بڑے ظالم ہیں بہت پٹائی کرتے ہیں زائد حامد لال ٹوپی لال تھی سب کچھ لال کر دیا ہونے تو یہ بولتے نہیں ہیں ایم بی ایس کے خلاف قیامت کی علامات بیان کی تھی ان میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ عرب بھی بطوں کی پوجہ کرنے لگ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوگی ہم فنڈنگ کہہ سکتے ہیں جو کہ مسجدوں کے لیے دی جاتی بھی اب انہوں نے اس پر بین لگا دیا وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے مسجدوں کے لیے فنڈنگ نہیں دی جائے گی فر ایک جیمپن انڈیا ہے انڈیا میں وہ تو یہ ہی ہے اور یہ ہمارا سعودی عرب ہے میلہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور یہ عذاب اس سے بڑھ کر عذاب آئیں گے ہمیں تو یہ پتا چلا ہے دنیا ساری عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہے سکھ ہے ہم تو دنیا کو اس لیند سے دیکھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں سمیدھان ہوتے ہوئے بھی مدرسہ ایکٹ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور سرکار کا کام تو ملہ مانانا ہے نہیں کہ ہم ان کے کلچر کو فولو کر رہے تھے اب ہم کیا کریں گے ہم پاکستانی اپ اس کے کلچر کو فولو کریں ہمیں تو جو ہمارا دین اسلام کہتے ہیں ہمیں تو اس کو فولو کرنا چاہیے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی ملک کو اپنا آئیڈیال سمجھتا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو ایک آئیڈیال سٹیٹ بنانا ہے کیونکہ شاید وہ ہم نے ان کے پیچھے ان کے فولورز بن کے چلنا ہے کہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں گا صحیح بات بتاؤں کہاں جانا ہے کوئی ملک آپ کو رکھنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ملک میں تو آپ پاسپورٹ بھی بننا بند ہو گئے میں کہا ادھر سے آپ آئے کیوں میں جو ادھر رہے ہیں بڑے خوشی سے رہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کاش دوبارہ موقع ملے اور میں اپنے دادا پر دادا کو بول سکوں بھائی جدر تسی بیٹھے سینہ نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو سعودی عرب اپنے ویجن ٹونٹی تھرٹی کے تیت اپنے یہاں پر جو سکت کانون ہے جو نیم انہوں نے بنائے ہیں انہوں نے کئی سارے نیموں میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے تاکہ سعودی عرب بھی ہے نا توریزم کے چھتر میں آگے بڑھ سکے اب پوری دنیا کو تو اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن پاکستانیوں کو تو پروبلم ہونے ہی والی ہے اس چیز سے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک سو ستر کلومیٹر لمبی ایک سیٹی بنا رہے ہیں دیوار نوما جس کے اندر دنیا کی ہر ایک اسائش ملے گی آپ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ سعودی عرب بھی ہے کوئی ساری چیزیں کرنی چاہیے یا وہ ایک الگ کنٹری ہے اس کی اپنے مسائل ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے آخر پر بات کی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ملک کے کیونکہ ہم ایک تیسری دنیا کا ملک ہیں تو ہمارے ملک کے اپنے بہت سے مسئلے ہیں معیشت کے اور سب سے پہلے اخلاقی تربیت کے تو یہاں سالہ سال تربیت کرنے کی ضرورت ہے ہم کسی اور کے مسئلوں میں پڑھ کے یا ان کی تربیت کرنے کے چکر میں اپنی نوجوان نسل کو پھر سے برباد نہ کر بیٹھے تو سب سے پہلے تو اپنے مسئلوں کو حل کریں جہاں تک ہو سکتے ہیں دوسری نا جو آپ نے جتنے بھی باتیں گنوائی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے اب اس میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں کچھ باتیں غلط ہیں ان پر ایک ہی پوائنٹ آو ویو نہیں بن سکتا جیسے کہ خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے خواتین کی ڈرائیونگ نہ تو اسلام کے خلاف ہے اور نہ تو جو ہے کسی معاشرے کی جو بنیادی اصول اور زوابط ہوتے ہیں اس کے خلاف ہے کہ خواتین کی ازادی ہے ان کی جو کمیونیکیشن ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے بچوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ مسجد نہیں آسکتے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معاشروں کا خاص طور پر ہمارے اسلامی معاشروں کا حسن ہی یہ تھا کہ بچے مسجدوں میں آتے تھے آپ ایران والی سیڈ پر جلے جائیں ایونکہ فرس فرلڈ ممالک یورپ میں چلے ہیں وہ مسجدیں بنتی ہیں وہاں پر بچوں کے لئے سپیشل پلینگ ایریاز بنایا جاتے ہیں تاکہ بچے آئیں اور ان کی محبت جو مسجد کی طرف ہے وہ بڑے اس طرح تو آپ ان کی محبت جو ہے مسجد کی طرف جو کہ آپ کے اسلامی معاشرے کا ایک بنیادی جو ہے وہ پہلو ہے یا بنیادی ایک جگہ ہے جہاں پہ تمام طرف فیصلے ہوتے تھے کسی وقت پہ سیاست کے فیصلے ہوتے تھے مسجدوں میں بیٹھ کے تو اس جگہ کو آپ جو ہے وہ بہت ہی جو لیمٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کس مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے تو ہاں اس طرح کی باتوں پہ کچھ باتوں پہ تنقید بھی کی جائے سکتی ہے کچھ باتیں مصبت بھی ہیں جیسے نیون سٹی کا جو آپ نے بات کی یہ ایک ڈیویلیپمنٹل پروسس ہے ٹھیک ہو گیا ہر کنٹری اپنے ڈیویلیپمنٹل پروسس سے گزرتی ہے اگر وہ نیون سٹی بنا رہے ہیں تو کیا پاکستان نے بہریہ ٹاؤن یا کینٹ جیسے علاقے آباد نہیں کیے تو یہ چیزیں ہیں یہاں پر اگر میں کسی اور کے ساتھ پوچھوں گا جو کہ ماشاءاللہ تو آپ سائیکولوجیس پڑھ رہے ہیں سائیکولوجی پڑھ رہے ہیں آپ تھوڑے ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں تھوڑے ان ایجوکیٹڈ سے بندے کے پاس یا پاکستان کے کومن مین کے پاس میں چلا جاؤں ان سے یہ بات پوچھوں کہ بھائی سودی یہ کر رہا تو یہاں پر وہ سب سے ساری باتیں بول کر وہ کہے گا کہ بھائی اس کی حمت کیسے ہوئی یہ کام کرنے کی اس کو تو یہ کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو دیکھنے رہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے رہے دوسرے کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں وہ سعودیہ تو یہ بھی کہہ سکتا بھائی تم اپنی اکانومی دیکھو مجھ پہ بات کر رہے ہو کیسے دیکھتے ہیں دو بات نہیں ہے سب سے پہلے میں سعودیہ کا ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لیٹ کرنا چاہوں گا کہ سعودیہ ہر سال ستر سے سی لاکھ بندہ جو ہے حج کرنے جاتا ہے آپ نے کبھی یہ بات تو نہیں کہ سعودیہ ان تمام تر بندوں کا برڈن کیسے برداشت تیرے گا کیونکہ آپ کے دنیا کے اندر اب تیل کی اہمیت اس طرح سے نہیں رہی ہے تو ان کو اپنے مختلف اہمی نیوز پہ جانا پڑے گا اپنی اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لئے کہ وہ آنے والے مہمانوں کو اچھے طریقے سے انٹرٹین کر سکیں دوسری بات جو آپ نے کومن مین کی بات کی مسئلہ کومن مین کا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ایک عام آدمی کی منٹیلٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ ہوئے لوگوں نے بنائی ہے آپ کی عام آدمی کے منٹیلٹی تیس سے پینتیس سال کے عرصے میں بنی ہے اس کی غلطی نہیں ہے اس کے معاشرے نے جیسے اس کو گروم کیا ہے وہ گروم ہو گیا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے آپ کی جو نسل اب پروان چڑھ رہی ہے آپ اس کو سکھائیں کہ پہلے اپنا مسئلہ حل کر لو پہلے اپنے گھر لگی آگ کو بجھا لو پھر اگر پڑوسیوں کے کچھ مسائل ہوں گے تو ان کی طرف بھی نظر کی جائے گا اچھے سر یہ سعودیہ رب کا یہ سٹیپ لینے سے کہ وہ مس یونیورس بننے جاری ہے ان کی موڈل تو اس کا کیا اثرات پڑیں گے ہم پہ یا ان لوگوں پر کیا اثر پڑے گا یہ بہت برا اثر پڑے گا دیکھیں سعودیہ ایک پاک ملک ہے اسلامی ملک ہے وہ اس میں ہماری بھی بڑی کہ انڈیا کو اگر میں موڈل انڈیا کو دیکھ کے آپ کو کافی کر رہی ہیں اور وہ شو کر رہی ہے کہ میں بہت خوبصور لگوں گی تو ایسے لیکن یہ ہمارا دین اسلام اس کی اجابت کو دیکھا یہ بہت bad impression پڑے گا پھر دیکھیں وہ سعودیہ رب نے بھی فولو کر دیا کیا لگتا ہے کہ اب ان سوچر پاکستان کے لوگ بھی یہ کرنڈا شروع کر دیں گے میس انیورٹ میں آنڈا شروع کر دیں گے ایسے ہی ہے یہ دیکھیں نا یہ جو میں بتا چکا ہوں پہلے کہ بہت زیادہ ہے نہیں اب پاکستان کے لوگ نہیں ابھی کر دیں تو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے مستقبل میں بھی یہاں پر یہ شروع ہو جائے گا بلکل وہ جیسے میں پنڈیاوی ہونا پنڈیاوی کی ایسیمپل ہے کہ خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑ جاتا ہے تو ایسے ہونے کا خطرہ ہے بہت زیادہ تو خدا نہ کرے ایسے ہو میں سید آتا ہوں میں میرا گھر پوری امت کا بلا کرنے والا ہے اور ایک شہید کا باپ ہو نوجوان کا میں تو یہی چاہوں گا کہ پروردگار اس امت کو ہدایت دے سب کی بیٹی ہیں سانجی ہیں اور یہ میں یہی چاہوں گا کہ سب بیٹی ہیں بہت زیادہ عجاب کریں اپنے پرتے میں رہیں اور پروردگار کو بھی یہی چاہوں گا کہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے اچھا سعودی عرب کی جو بورڈل ہے اس کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے اس ویڈیو کے چھوکے وہ کیا کریں میں اس کو یہی میسیج دوں گا کہ جو ہمارا دین اسلام ہے اس کو اس کو فالو کریں ایہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو دیکھیں سعودی عرب کو تو پتا ہے کہ آنے والے سمائے میں یا تو اوئل کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور یا کچھ سالوں بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اوئل جو ہے نا وہ نکلنا بھی کم ہو جائے گا تو سعودی عرب کی جو اکونومی ہے ابھی فیلال تو ہے نا جڑا ڈیپینڈ وہ جو ہے نا اوئل کے اوپر کرتی ہے تو سعودی عربیہ نے اپنا ویڈن ٹونٹی تھرٹی بھی دنیا کے سامنے رکا ہے نیوم سٹی کو لے کر بھی باتیں ہو رہے گی سعودی عربیہ اس کے اوپر بھی تیجی سے کام کر رہا تو یہ کس لے کے جا رہا ہے تاکہ اپنی جو اکونومی ہے اس کو ڈائیوڈ کیا جا سکے ٹوریجم کے چھہتر کے اوپر بزنس کے اوپر تاکہ اوئل سے ڈیپینڈنسی جو ہے نا سعودی عرب کی وہ کم ہو سکے اب اس کو لے کر سعودی عربیہ تیجی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو سعودی عرب کے جو قانون ہے وہاں کے جو نیوم ہیں وہ کافی سکت ہوا کرتے تھے تو اب اگر آپ کو ٹوریجم بڑھانا ہے تو پھر نیوموں میں ڈیل دینی پڑے گی کچھ ایسے نیوم ہے جن کو بدلنا بھی پڑے گا تاکہ جو دوسرے دیسوں جو ٹوریسٹ ہیں وہ سعودی عربیہ ویجٹ کرنے کے لئے آئے ان کو کچھ ایسا ملنا تو چاہیے سعودی عرب کی اندر تاکہ وہ گومنے آسکے تو اس کو لے کر سعودی عربیہ تیجی کے ساتھ جو ہے نا بدلاؤ کر رہا ہے کام کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اب یہ سب دیکھ کر پاکستانیوں کو بیشلی بات ہے پاکستانیوں کے جو کارنامے ہیں وہ بھی کچھ اچھے نہیں ہے کرتے یہ بھی دو نمبری کے کام ہیں لیکن ان کو جو ہے نا انگلی اٹھانا بہت آسان لگتا ہے دوسرے کے اوپر اس نے ایسا کر دیا وہ غلط ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جبکہ پاکستانی خود سب کچھ کرتے رہتے ہیں تو باگے آپ نے پوری ویڈیو دیکھئے آپ نے پاکستانیوں کا ریکشن بھی دیکھا ہے آئے ہوپ کہ آپ کو پسند آئے ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیاواد